اللہ الرحمن الرحیم یہ سمر 2016 کے پیپر ٹویل کا کوسچن نوبر فور ہے یہ کریں فرس میں find the term that is independent of x in the expansion of this اس میں جو independent of x ہے اس کو term معلوم کریں اور نیچے بھی یہ دیا ہوا ہے two plus three apart square اور یہ expansion same ہے تو اس کو جنرل term سے معلوم کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں دیکھیں گے تو بیسیکلی اس کا پہلے جنرل term معلوم کرتے ہیں اور پھر میں بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے تو پہلے تو فرس اس کو کر رہے رکھیں کہ یہ ہے x minus two upon x whole power six اس کا جنرل term t r plus one ہوگا six c r اور x power six minus r minus two upon x whole power r تو یہ six c r اور x power six minus r جو گا minus two کی power r اور x کی power minus one whole power r یہ ہو جائے گا six c r x power six minus r minus two whole power r اور x power minus r بس اب x کی power value کروں گا تو یہ ہو جائے گا six c r اور minus two whole power r x power یہ دیکھیں six minus r یہ minus r ہے تو یہ جگہ six minus two r ابھی کیونکہ اس نے کہا ہے فرس پار میں کہ وہ ٹائم بالمکہ جو independent of x ہے independent of x کا مسئل ہے کہ x کی power zero تو میں اس کو put کروں گا کہ put six minus two r is equal to zero تو minus two r جائے گا minus six کے تو r جائے گا three کے r three کے آ گیا تو ہمارا term ہوگا جو fourth term fourth term ہوگا تو اور یہ ہو جائے گا six c three six c three اور یہ جائے گا x power six minus three اور minus two upon x power three تو یہ ہمارا جائے گا ٹی four term آ جائے گا یہ six c three six c three کو تھوڑا اچھے طرح سے لکھتا ہوں six c three six c three جو ہوتا ہے آہ کلکولیٹس اگر آپ six c three کریں آہ تو six c three آہ ہمارا جو آتا ہے آہ آہ وہ basically آتا ہے آہ آہ six c three چلو میں کر کے دکھاتا ہوں six فیکٹورل upon three فیکٹورل into three فیکٹورل ہو جائے گا تو six is to five is to four is to three فیکٹورل upon three is to two is to three فیکٹورل ہی کینسل آہ ساری میں پاس کلکویشن نہیں تھا تو میں نے کلکولیٹر آج نہیں کیا ہوا آہ یہ three اور two six یہ twenty ہو جائے گا six c three جاتا ہے twenty اور یہ ہو جائے گا x power cube اور یہ ہو جائے گا minus eight upon x کا cube x cube x cube نے کینسل یہ جائے گا minus one sixty کے یعنی آہ اس میں جو term independent of x آیا وہ minus one upon sixty آیا اب اس میں دیکھیں اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی term independent of x محلوم کریں تو دیکھیں یہ multiply کر رہی ہے تو وہ ہی ہے تو اس میں ایک تو two x کا independent time آئے گا وہ two multiply کر تو وہ آئے گا دوسرا ایک اس میں three upon x square تو اس میں x square کا term چاہیے تو اس میں x square کا term کا مقصد ہے کہ جنرل فارمولا پھر میں لیتا ہوں جنرل فارمولا یہ ہے تھا اس کا تھا six minus two r اس کے لیے میں پہلے six minus two r equal to put کرتا two تو minus two r آ جائے گا two minus six تو minus two r آ جائے گا minus four کے تو ہمارا r آ جائے گا two کے r two کے یعنی third term ایسا ہے جس میں x square آئے گا t third تو t three یہ جو آ جائے گا جائے گا six c two اور x power six minus two یعنی four اور یہ جائے گا minus two upon x whole power r یعنی two اس کو simplify کریں six c two جو آتا ہے پتنا آتا ہے fifteen x power four وہی اور اس کا یہ جائے گا four upon x square تو x square اس کے سکوائر میں cancel یہ جائے گا six c x square تو اس کا ٹرم کا کوفیشنٹ ہے سکسٹی ایکس سکوائر اچھا اب آپ دیکھیں کہ مجھے بیسی کری اس نے یہ ایک دیا ہو آئے کہ اس میں ادھا میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ کہتا ہے کہ two plus three upon x square into x minus two upon x whole power six میں وہ ٹرم اینڈیمنٹ آف ایکس ہے تو یہ two پلس three upon x square تو وہی رہے گا اس میں دیکھیں جو ٹرم انڈیمنٹ آف ایکس پہلے آ رہا تھا وہ ہے fourth term minus one sixty اور یہ ہے third term 60 x square تو 60 square پہلے آئے گا تو یہ یہ پہلے plus 60 x square اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے ہمارا 60 x square کے ساتھ یعنی minus one sixty فاقی کی ضرورت نہیں ہے تو اب چھتہ اب independent آف ایکس کیا کا جائے گا term independent آف ایکس یا کوفیشن ڈیمنٹ آف ایکس یہ two اس کو ملٹیپلائے کرے گا minus one sixty کو تو یہ جائے گا minus three twenty plus three upon x square اس کو کرے گا تو یہ جائے گا plus 180 minus three twenty اور plus 180 یہ کریں گے تو یہ جائے گا minus one forty یعنی minus one forty ایک ایسا کوفیشنٹ ہے جو اس ایکس پینشن میں جو دیا ہوا ہے two plus three upon x square دیکھیں اس کو میں نے کیسے کیا اس میں پہلے میں نے دیکھی یہ two plus three upon x square ہے تو four term دیکھیں اس میں وہ کیا جو independent آف ایکس ہے اس کو two multiply کرے گا تو independent آپ ایکس آ جائے گا اور یہ three upon x square ہے اس میں جو x square کا آئے گا اس کو three upon x square کرے گا تو independent آپ ایکس آئے گا تو اس میں میں نے وہ لکھے دو term اور اس کو ملٹیپلائی کیا اور simplify کیا تمہارا کوششن ہو گیا